آپ کو لے چلتے ہیں وزیری خزانہ ساگدار میریا سے گفتگو کر رہے ہیں ایشاریہ سات فیصد ایکسپورٹس بڑھائیں اس کے نتیجے میں اگر اسی موڈل کو آنے والی حکومت فالو کرتی تو جو اس نے پہلے تین سال میں چار ہزار ارب سے زائد کرزے اپنے اوپر چڑھا لیے ایکسٹرا صرف ڈیویویشن کی وجہ سے جو کہ بیس ملین ڈالر تھے اور ان تین سالوں میں جو ایکسپورٹس بڑھی وہ صرف آٹھ سو ملین ڈالر تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ روپے کو کھلا چھوڑ دیا انہوں نے شروع کر دی اور ہم نے دیکھا کہ جو تباہی ہوئی میں ہمیشہ ارز کرتا ہوں کہ یہ جو مارکٹ بیس روپے کو ہم نے کیا تھا الحمدلہ پی ایم ایل این نے جب میں فننیسٹر تھا فیبری نائنٹی نائنٹی نائن میں تو یہ مارکٹ بیس کرنسی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی کرنسی کو کھلا چھوڑ دیں اور جو چاہے وہ سپیکولیٹرز اور جو ہنڈیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں اپنے یعنی کروڑوں اور تھوڑے سے عرب بنائے اور ملک جو ہے وہ ہزاروں اور وہ کے ایڈیشنل لون کے نیچے دب جائے تو میرا خیال یہ بڑا فیر ہے اور کوئی کل آپ دیکھیں کہ جو یوکے میں پچھتے چند دنوں میں انٹروینشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے نیکسٹ اور انڈیا نے اپنے انٹروینشن کی ہیں بنگلہ دیش نے انٹروینشن کی ہیں انڈیا نے تو قریباً سو ارب ڈالر اس انٹروینشن میں لگا دی ہے ہمارے پاس تو اتنے رسورسز ہی نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے چونکہ 98-99 بھی ہمارے ساتھیوں کو یاد ہے 20-13-14 بھی یاد ہے میرے ساتھ ڈیلی کی بات کر رہا ہوں روپے کی مضبوطی کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جہاز میں جب بیٹھا ڈیوز کنفرم ہوئی تو مارکٹ نے خود ہی میرے کہے بغیر اپنا کام چروع کر دیا میں ان کو مشکور ہوں میں آپ کے ذریعے ان کو میں شاوش دینا چاہتا ہوں لیکن اس میں یہ بھی میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جنورلی میں از ای پروفیشنل ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کی صحیح قدر جو ہے وہ دو سو سے نیچے ہے اور اگر بین القومی ادارے کہ کہیں بیٹھ کے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے کہ جی یہ صرف ابھی تو ڈنڈا تو چلایا ہی نہیں لیکن اس کی نووت ہی نہیں آئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کا بہت میں مشکور ہوں کہ مارکٹ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے مارکٹ آپ کو صحیح کر رہی ہے وہ فرق جو بارہ روپے تھا مارکٹ یعنی اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں وہ ریڈیوز ہوگے ایک روپے رہ گیا الحمدللہ پاکستان کے اس پروسس میں آج کے ریٹ جو شگالبن دو سو بائس کے قریب بند ہوا ہے تو پاکستان کے قریباً چھبی سو عرب پبلک ڈیٹ ڈ لائیبلیٹیز میں کم ہی آئی ہے ایک روپے واپس کیے بگایا جیسے وہ اوپر جاتا تھا تو جو توائی ہوتی تھی اب جو ڈالر نیچے جا رہے ہیں روپے اوپر جا رہے ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کی قوم کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے تو کمینگ بیک تو دا مین پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش ہماری حکومت کر رہی ہے میاں شوائش صاحب کی قیادت میں کہ ہم جو کچھ وسائل کے اندر رہتے ہوئے بزنس کمینٹی کو پرٹیکلری ایکسپورٹرز کو کسانوں کو ان کو جو کچھ ہم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ ہم اپنے حصہ ڈالیں اور یہ ہمارے بھائی بہنیں جو ہیں جو اس بزنس میں ہیں وہ پاکستان کے لیے پھر اپنی ایکسپورٹز کو بڑھائیں آپ کی آج امیجن کریں کہ اگر آپ کی قریباً بیس پندرہ سے بیس بلین ڈالر ایکسپورٹز بڑھ جائے آپ کے پرابلم جو ہے اکسرنل اکاؤنٹ کے ختم ہو جاتے ہیں آپ کو کہیں کسی بینل قومی ادارے کواست جانا نہیں پڑتا ہم نے تو پلین یہ کیا تھا کہ جب بیس سولہ میں آئے میں وہ فارق کیا تھا تو اس کے بعد تو ہم نے آئے میں خدافعز کہہ دیا تھا ان کی ایم ڈی جو ہے کرسٹل لگارڈ آپ کو یاد ہوگا اسلامباد میں آئی سرینہ میں جوائنٹ پریس کانفرز میرے ساتھ کی اور آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان has profound very well and we wish پاکستان good luck اور پاکستان دنیا کے اٹھاری مشہد بننے جا رہا تھا یہ بہرحال without going into detail کہ اب ہم کدھر ڈی ریل ہوئے کیوں ہوئے سب کو پتا ہے ہم ابھی 54th economy project 2034 میں as i said کہ let's move on تو fast forward بات یہ ہے کہ آج ان سے معایدہ یہ ہوا ہے ایک تو میں نے ان کو گزارش کیا اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی ہے میں نے کہا ڈالر کی بھی ہے روپاہ میں سوچنا شروع کر دیں ہر چیز روپاہ میں سوچیں let's agree اے روپی کا تیریف آپ کے لیے جو کہ میں lock کروں on your behalf اور پھر باقی ہم نے جو کام کرنا ہے اپنا process چاہے وہ cabinet ہو یا دوسرے approvalز ہو وہ میں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ میں اگر آپ کے ساتھ negotiations کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ جناب commerce minister جو ہیں وہ بھی موجود تھے اپنا سید نبید کمر صاحب پھر ہمارے جو power minister ہیں غلام دستغیر صاحب کے صاحب زادے جناب خورم دستغیر صاحب وہ بھی موجود تھے تو ہماری یہ sitting دی میری ایک meeting دی اس لیے آپ کو تھوڑا سا gap کے ساتھ بعد میں نے بلائیا ان کے ساتھ rate تیہ ہوا ہے روپاہ میں اب اب یہ 9 cent کی آپ سے بات نہیں کریں اس کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی وائلٹ کرے گا تو اس کی ان کی گلا بنے گا 19 روپے 99 پیسے fee unit ان کو charge کرے گی جو ہماری بجلی کی منسٹری ہے through obviously ڈسکوز اور جو فرق ہوگا ہماری cost جو ہے گورنمنٹ کی اس کا اور 19 پیسے 99 پیسے کا جو فرق ہے وہ obviously جیسے ہمیشہ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ اور پاکستان یا وزارت خزانہ برداشت کرے گا تو میں ان کا ان سب ساتھیوں کا جناب گوھر ایجاد صاحب کا زبیر موتی والا صاحب کا ان کے پورے ساتھیوں کا میں نام لوں تو پندہ منٹ اور لگ جائیں گے تو ہماری بڑی پیار محبت کے ساتھ ماضی کو یادے سامنے رکھتے ہوئے یہ آج کنکلوڈ ہوا ہے اور اب میں سب انڈسٹری سے تبقع کرتا ہوں کہ وہ پوری ایفٹ کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس کو آگے لے کے جائیں گے ان کے اپنے پلانز ہیں انشاءاللہ اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قدر پاکستان کو فائدہ ہوگا اگر اسی صرف ایشو کے متعلق کو سوال ہے تو اس میں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ مزارت خزانہ کتنے جو ہے وہ برداشت کرے گی گوجھ یہ درہ اس کا فائننسل امپیکٹ بتا دے یہ قریباً نوے سے سو عرب ہوگا ایک سال کا اور جنہوں بینجن بینجن سر مڑی گانڈرین کی دس پینچ ان کے خلاف کیونکہ ان کے خلاف ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے میں ازدہ تب نہیں انانونس کروں گا ایسے جب ریزولف کر کے آئیں تو آپ کو شیئر کروں گا لیکن آپ انتظار کریں ہر چیز دس دن کے اندر نہیں ہو سکتی اور ہمیں کئی چیزوں کال کی یہ جو ریٹ ہے میں آتا ہوں یہ جو ریٹ ہے ٹکسٹائل کا یا باقی سیکٹرز کے لئے پانچو سکٹرز یہ ٹکسٹائل کے لئے پانچو پانچو سپورٹ اور آل انکلوسیف ہے یہ پانچو جو ایکسپورٹ سیکٹرز ہمارے ان کے لئے یہ صرف ٹکسٹائل کے لئے نہیں ہے یہ اگین ایک سپریٹ سبجیکٹ ہے ہم ہم ہر چیز کا ہر چیز یہ کا یہاں ماشاء اللہ کیا نہیں سمجھ دھڑی رکھ لی مبارک ہوئی ماشاء اللہ کچھ سب کچھ شامل ہے سب مہنے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں ان کو شابش دے رہا ہوں خود ہی کام کر رہے ہیں ڈالر کیوں نہیں نہیں اچھا دوسرا سبجیکٹ وہ پلیز ویٹ کریں یو سی دی ایکشن میں کس طرح کرتا ہوا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا ایک پریمپ نہ کریں اس چیزے ہیں ان کو ایکسپورٹ بڑھانے کا کتنا ٹارگٹ دیا گیا ہے میتاب نہیں نہیں انشاءاللہ ایوریسنگ ایوریسنگ مل بھی ٹیکن کیر آپ نہیں نہیں دیکھیں پلیز میرا خیالے یہ ایک ایشو تھی جو ان کے ساتھ بداؤٹ اینی کنڈیشن میرے آنے سے پہلے تیہ شدہ تھی اس میں پرائم میرسر بھی کمیٹڈ تھے اس میں وزیر خزانہ جو تھے پہلے وہ بھی کمیٹڈ تھے ان کے ساتھ جو کیبنٹ منٹ بھی موجود ہے تو ہماری جو عادت ہے کہ ہم چیزے کرتے ہیں پھر اس کو یعنی اوپن کر دیتے ہیں دوبارہ یہ اس ٹائپ کی ایک ایشو ہے تو اس کو ہم کامپلیکیٹ نہ کریں نہیں کوئی چیز ہوگی تو ان سے بات مجھے اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی میں میں ایسی چیزوں میں اعتماد میں نہیں لیا کرتا مجھے جب پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ میرا میرا مکتبہ ذمہ داری ہے نا کہ میں اس کو اس کا یعنی سپیس کریٹ کروں میں اس کی سپیس کریٹ کر لی ہے میں میں پرودن پیسلے کرنے میں بلیو کرتا ہوں تو اگر میں نے یہ دیا ہے تو اس کے لیے میرے پاس سورس موجود ہے وہ جب ان سے بات ہوگی جب انشاءاللہ وہ آئیں گے پچیس اکتوبر کو چار سو اسی ارب روپے شوکر ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پیٹرول پر جو سبسیٹی دی جا رہی ہے اس کے لیے چار سو اسی ارب روپے کی سپیس کریٹ کی تھی لیکن بعد میں پھر آپ کی حکومت کو مشکل پیش آئی ہو کی ہے میں نے میں شوکر ترین صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر ذمہ دارہ نہ تھی لیکن وہ آپ جانے وہ جانے مجھے ایک واقعہ بتا دے جو میں نے ایناؤنس کیا اور وہ بیک اپ نہ ہو میں تو اپنا اپنا اضاف دے رہی ہے نہیں 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 میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کی گئی دو مہینے کے بعد کنسٹینٹس کی وجہ سے یہ اس کو ورچولی بیک اپ کر گئی لیکن یہ یہ ویسے بھی آنڈیول نہیں ہیں اگر ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے نیشنل فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو آنر کریں اس کو آنر کیا ہے میں نے صرف ایک تبدیلی کیا ہے کہ میں نے نو سنٹ کو انیس روپے نانوے پیسے میں کنورٹ کر دیا اور ان کا ان کی کوشش تھی کہ میں چونکہ کہہ رہا ہوں کہ دو سو سے ڈالر کم اور یہ اٹھارار پہ ہونے چاہیے میں اندرس کی سوری بھی بتا دیتا ہوں تو یہ انہوں نے فلیکسیبیلیٹی دکھائی ہے تو برچولی یہ باٹا کا ریٹ انکام ہے بیس روپے تو رونڈہ آف تھا نیشنل پرائسی انکام ہے بھائی جان یہ کبھی بھی there is always time lag جب کوئی action آپ لیتے ہیں کسی کا لمبا ہوتا ہے کسی کا it depends تو اس کا اس کا اس کا اثر آئے گا لیکن there is a there is a time lag ہر کام کا تو اس میں انشاءاللہ اثر آئے گا یہ overall آپ کی import کی imported component of the job جو آپ کی inflation ہے وہ سیدھی سیدھی اس کے effect ہوگا وہ نیچے جائے گی یار صاحب ایک ایک پرسنل کو ایک منٹ یار ایک سر آپ کے حوالے سے پرسنل ایک بڑی social media پر چل رہی ہے بڑا آپ کے وہ بہتر پروڑ کے حوالے سے یہ 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 جو یہ جو disinformation ایک نہیں وہ sell نہیں ہے بلکہ ایک آرمی ہے dis invest of pti جو وہ ایک جو امرانڈوز آرمی ہے وہ اس نے اکتیار کیا ہوا ہے کہ ہر وقت ملائن کرنا ہے اور بھائی میں تو آج تک since i am in politics first time mna اس کے پہلے minister state میری آج تک جو sally official بھی ہے وہ کسی hospital orphanage house کو جاتی ہے میں لکھ کے دیا کر ایک دوسرا یہ کہ میرا ایک روپیہ میں میں نے نہ لیا ہے نہ میرا لینے کوئی رات ہے وہ پہنے کہاں سے بھٹر کوڑ کیسے اس حساب سے تو میرا خیال ہے کوئی جو چھوڑے جی سلام اللہ صاحب چھوڑے میں ان کام positive کام کروں ملکے لئے میں ان نوٹسوں میں چاہتے ہیں لوگ لوگوں سب میں نے اس کا جواب جواب میں نے جو بیس آئے ہیں ان پہ لیٹ پیس چانچس نہیں لگیں گے جو یہ محبوب اس مانت آئیں گے اس میں ہم ٹین پرسن جو ہی لیٹ پیس ہوتی لیکن تمام میرے پوابدہ والے اس کو میں میں پتہ کرتا جی میرے نوٹس میں نہیں میں دیکھتا جی میں دیکھتا جی پیٹرول کی کیم سے کم ہوگی پیٹرول کی یار ابھی کل تو کی ہیں خدا کا خوف اگلے سال دی پرائس آناؤنس کر دیں اگلے سال دی جی وہ انوال میٹنگ شروع ہو رہی ہے جی ٹیوزے سے تو منڈے کو ہماری ٹیم جا رہی ہے سیٹی فرنانس میں گورنر سٹیٹ میں جو جاتے ہیں ہر سال جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کے گورنر ہیں یہ آلٹرنیٹ گورنرز ہیں ایک دو ایکسٹر ہمارے جو سپورٹ سٹاپ ہوتا ہم جا رہے ہیں جی منڈے منڈے کو ہم نہیں آپ نے مرض سمجھا نہیں ہے let me explain free floor تھا اور اس کو فری مارکٹ کہتے ہیں وہ ہم نے انٹروڈیو بھائی جان فیبری نائنٹی نائنٹی نائن جب جب سینکشن لگی تھی معاشی اس بترین پابندیاں پاکستان پہ ایٹمی دماغوں کے بعد اس وقت پھر یہ سکٹی نائن پہ چلا گیا تھا کلوزنگ اس برن کی سکٹی سیون پہ تھی پھر مجھے یہ میں اس وقت مجھے پلی دفعہ فرینس کی ذمہ داری اس پوائنٹ پہ دی گئی تھی سر تاج صاحب وہاں نہیں تھے وہ فورم بن چکے تھے حفیظ پاشا صاحب تھے وہ بھی یعنی چاہتے تھے کہ کوئی تبدیلی ہو جائے تو یہ جو فری مارکٹ یا جس کو ریل کہتے ہیں ریل ایفیکٹیو ایکشنج ریٹ وہ جو ہے وہ ہم نے شروع کیا پی ایم ایل نے شروع کیا تعلق ایک دفعہ پہلے بھی شوق پورا کر چکے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا آپ کو یاد ہوگا پھر ہم نے اس کو بھی بیر کیا اور بڑی یعنی سبر کے ساتھ کیا بزنس بھی پورا کیا اور اپنی ذمہ دارییں بھی نبھائیں اس کے بعد نگوشیٹ کر کے دھرنا ٹھوایا جو ایک ایگریمنٹ ان سے کیا کنڈیشن کنڈیشنز جو آپ کو یاد ہے آپ کی موجودگی میں میں نے اور ہم ہم میرے ساتھیوں نے حاصل اقوال صاحب نے جو اور ساتھی تھے سارے ادھر سے اپنا اس نے جنگیر ترین صاحب نے ان کے ساتھیوں نے یہ جو اس وقت کیا وہ ہم نے پبلک کیا تھا اور آپ کے سامنے سائن کیا تھا تو اگر دھردہ دیں گے تو جو لو اور جو آئین اور قانون ہے وہ اپنا اپنا کورس لے گا جو میری ایک میڈی کا سوچ سوچ جدنے کے ساتھ یہ ڈالر کہیں اوپر تو نہیں چلا جائے گا جو نیچے آپ انشاءاللہ دعا کریں پاکستان جو ہے جو اس نے برا پیریٹ دیکھنا تھا چار سال کا جس کی وجہ سے اگلے چھے مہنے حکومت مشکلات کا بدترین مشکل شکار رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ اس سے نکل کے دوسری ڈائریکٹر میں جا رہے ہیں انشاءاللہ بڑی جلدی بہت شکریہ وزیر خزانہ اس ساگڈار گفتگو کر رہے تو انہوں نے کہا کہ آج ایکسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات ہوئے جو